ویلکم ٹو کملاج کیچن تو فرنس آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی مجھدار سی پاسٹا کی ریسپی لے گئے ہوں فرنس جب بھی آپ کو چھوٹی موٹی بھوک جاتا ہے تو آپ اس پاسٹا کی ریسپی کو جرور بنانا سب کو کافی زیادہ پسند آئے گی تو چلی سٹارٹ کرتی ہوں آج کی پاسٹا کی ریسپی تو سب سے پہلے فرنس میں نے آپ یہ پاسٹا لیے ہیں مارکٹ میں پاسٹا کئی طرح کے مل جاتے ہیں آپ جو چاہو وہ لے سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ پاسٹا لیے ہیں رنگ والے اور ان کو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے ہمیں ان کو اُبالنا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کوئی برطن لے لیجئے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ پاسٹا ہے وہ پورے ڈوب جائے تو میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی کے تھوڑا سا گنگنا ہونے کے بعد میں میں نے اس کے اندر آدھی چمج کے قریب نمک ڈال دیا ہے اور اوئل ڈال دوں گی اوئل سے کیا ہوگا جو پاسٹا ہے وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں اور نمک سے ہوگا کہ پاسٹا وہ جلدی پک جائیں گے تو بس میں نے یہاں پہ اوئل اور نمک ڈال کے اور پانی میں اندر پاسٹا ڈال دیں گے اور وہ یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ پانی اتنا لینا ہے کہ پاسٹا اچھے سے ڈوب جائیں کیونکہ جتنا جیسے جیسے پاسٹا پکیں گے ان کا سائز بڑھتا جائے گا تو جب تک ہمارے پاسٹا اوبلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے ہم بنا لیتے ہیں اس کا مسالہ تو میں نے یہاں پہ کڑائی کے اندر ریفائینڈ آئل جو بھی کوکنگ آئل یوز میں لیتے ہو وہ ڈال دیجئے آئل ڈال دیا ہے لگ بگ دو سے تین چمچ کے قریب اس کے اندر میں نے آپ پہ آدھی چمچ جیرہ ڈال دیا پھر یہاں پہ آپ رائی دانا بھی ڈال سکتے ہو یا پھر سونپ بھی ڈال سکتے ہو ڈال دیا ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس میں پیاج کا جو فیلیور ہے پیاج کا جو ٹیسٹ سب سے الگ ہوتا ہے اور کافی زیادہ تیسٹی بھی بن جاتی ہے کوئی بھی چیز ہو جائے تو بس ہم نے پیاج کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور تھوڑا سا کلر چینج ہونے دیتے ہیں ٹرانسپرنٹ ہو جاتے ہیں ہلکے ہلکے اس کے اندر ہمیں ایک کٹی ہوئی ہری میچی ڈال دیئے کیونکہ جو ہری میچی ہے وہ میں تھوڑی ہی ڈال رہی ہوں بچوں کے لئے اس لئے بچوں نے کھا پاتے ہیں اس لئے میں نے صرف ایک ہری میچی ڈال دیئے آپ اگر بڑوں کے لئے بنا رہے ہو تو اس کے اندر ہری میچی کی قوانٹیٹی زیادہ رکھ سکتے ہو تو بس ہم نے پیاج کو ہری میچی کو فرائی کرنے کے بعد میں ایک کٹا ہوا ٹماٹر بھی ڈال دیں گے ٹماٹر بھی بیسے بچوں کو زیادہ پسند نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ صرف ایک ٹماٹر ہی ڈالا ہے ورنہ ٹماٹر کی قوانٹیٹی بھی آپ زیادہ ڈال سکتے ہو ٹماٹر سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے صرف اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ آپ زیادہ ٹماٹر ڈالنا دو سے تین ٹماٹر جرور ڈالنا اچھے بنتے ہیں پاستہ تو میں نے نمک ڈال دیا نمک میں نے بلکل تھوڑا سا دو پنچ کے قریب ہی ڈالا ہے نمک میں نے اس لئے کم ڈالا کیونکہ ہم نے پاستہ اوبالنے کے لئے رکھ رکھے ہیں اس میں میں نے نمک ڈالا تھا تو پاستہ کے اندر بھی نمک کا فلیور ہے اس لئے میں نے اس کے حساب سے پاستہ نمک ڈالا ہے اور آدی چمس کے قریب میں اس کے اندر لار مرچی پاورڈر ڈال کی اور اچھے سے کر دوں گے مکس تو بس ہم نے یہاں پہ سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے بہت اچھا کلر بھی آ چکا ہے اور کافی اچھے سے ہماری چیزیں ہیں پیاز، ٹماٹر، ہیری میل چیزیں اچھے سے پک چکے ہیں ہمیں ان کو بلکل نہیں گلانا ہے صرف تھوڑا تھوڑا ہی پکانا یعنی 50% تک ان کو پکانا ہے اور اس کے بعد میں ہمارے جو فاستہ ہیں وہ بھی بلکہ تیار ہو چکے تھے میں نے اس کو چھلنی ہوتی ہے اس میں چھان لیا تھا پانی سے الگ کر دیا تھا ہاتھوں ہاتھ پانے سے الگ کر دینا چاہیے نہیں تو یہ زیادہ گل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس تا بلکل بھی نہیں چھپکے آپس میں بلکل آسان سی طریقے سے یہ اچھے سے کھلے کھلے بنے ہیں ہمارے پاس تا بہت تیسٹی فرنس آپ ایک بات جرور ٹرائے کرنا بچوں کو کافی زیادہ پسند ہوتے ہیں میگی پاس تا اور بڑوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو جب بھی آپ کو چھوٹے موٹی بھوک لگائیں تو فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو ریسپی کو آپ جرور ٹرائے کرنا آپ کے پاس تا بھی بلکل پرفیکٹ ہی بنیں گے میں نے آپ بلکل دیسی انداز میں بنایا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو بنا لے کیونکہ پیاس رمائٹر ہری میرچی ہر ٹائم ایویلبل ہوتی ہے اور صرف پاس تا سے ہی ہمارے گھر کی چیزوں سے ہی پاس تا بن جائیں گے تو بس ہمارے پاس تا ہے وہ بلکل تیار ہیں کھانے کے لئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرچی تھوڑی کم ہی رکھی ہے بچوں کے لئے آپ میرچی تھوڑی زیادہ بھی رکھ سکتے ہو اپنے حساب سے تو بس میں اس کو لگ بٹن میں نکال لیتی ہوں آج کی ہماری یہ پاس تا کی ریسپی بن کے بلکل تیار ہو چکے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو کھرنا سبسکرائب ایکن پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا ایک نوٹیفیکیزن ایک میسیج آپ تک پہنچ جائے اور لائک کمیٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور آپ بھی اس پاس تا کی ریسپی کو جرور ٹرائے کرنا بہت ٹیسٹی بنے گی اس بات کا میں دعویٰ کرتی ہوں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر